ہیرو چوک سیج انشے سیریل تیتیس وائن شاہ شارق علی تیز بارش میں سبز دھاریوں والی ہاپ آن اور آف بس میں سوار ہونا مناسب سمجھا گائیڈ کی کومنٹری میں ذرا وقفہ ہوا تو ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے بوڑھے نے پوچھا گجراتی آتی ہے نہیں میں سر ہلایا تو وہ اداس ہو گیا ساتھ بیٹھی یورپی خاتون بولیں چھالیس سال ہو گئے ہندوستان چھوڑے اور بیالیس ہماری شادی کو ہم دنیا گھومنے نکلے ہیں دونوں کو غور سے دیکھا تو وہ محنت کش ترک وطن پر لکھے کسی نوول کے مرکزی کردار لگے رمز پھر بوڈپسٹ کا قصہ لے بیٹھا تھا بولا ہیرو سکوئر پر بس رکی تو بارش تھم چکی تھی یہ ایک وسیع میدان ہے جس کے مرکزی میلینیم ستون پر حضرت جبرائیل کا اور پیچھے نصف دائرہ بناتے محرابی ستونوں پر قومی ہیروز کے متحرک دکھتے شاندار مجسمیں تعمیر کیے گئے ہیں چوک کے ایک جانب کلاسیکی یورپی طرز کی عمارت کا فائن آرٹ میوزیم ہے جس میں قدیم مصری اور یورپی تاریخ کے نوادرات رفائل گویا اور ریمبران جیسے مصوروں کے شہکار ہیں بلکل سامنے یونانی مندر کی شکل کا پیلس آف آرٹ ہے جو ایک عظیم نمائش گاہ ہے فنون لطیفہ سے متعلق سرگرمیاں ہر دم جاری رہتی ہیں سٹی پارک بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہنگری کی ایک ہزار سالہ تاریخ کی علامت ہے ہیرو چوک کچھ مختصر احوال تاریخ کا بھی سوفی نے کہا پروفیسر بولے جنگیں بادشاہت حملہ آور اور سیاست سب ہی موجود ہیں اس کہانی میں یہ لوگ پہلے خانہ بدوش تھے یوریل پہاڑیوں سے اتر کر سردار ارپت کی قیادت میں نوی صدی میں یہ علاقہ فتح کیا ہیرو سکوئر اسی فتح کی یادگار ہے سن ایک ہزار میں بادشاہ سٹیفن نے اسے کیتھولک ریاست بنایا پوپ نے تاج پوشی کی تیرویں صدی میں منگولوں نے حملہ کیا آدھی آبادی موت کے گھاٹ اتری بہت سے غلام بنے بچی کھچی آبادی نے پتریلے قلے تعمیر کیے منگولوں کا دوسرا حملہ ان قلوں کی وجہ سے ناکام ہوا سلویں صدی میں ترک حملہ آور ہوئے تو ملک تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہنگیرین، ہیبزبرگ اور ترک راج مشترکہ زبان و عدب نے تین سو سال بعد پھر سے ملکی وحدت کو بحال کیا ایسٹرو ہنگیرین بادشاہت میں امن اور استحکام ملا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور روس سے شکست کھائی چوالس سال تک کمیونسٹ روسی تسلط قائم رہا آج ہنگری ایک آزاد جمہوریہ ہے مجموعی تاثر کیسا ہے شہر کا؟ میں نے پوچھا بولا یورپ کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ڈینیوب کے کنارے بے مثل عمارتوں کو جس جدت اور فنکارانہ مہارت سے روشن کیا گیا ہے پورے یورپ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہاں کی پارلیمنٹ بیلڈنگ سے زیادہ حسین عمارت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہر سمت سے پریوں کا محل چھ سو اکیانوے کمرے سامنے کا رخ نوے مجسموں سے آراستہ چالیس کلو سونے سے کی گئی اندرونی سجاوٹ اور اس قدر سیڑھیاں کے اجتماعی مسافت بیس کلومیٹر گوثک طرز کی یہ عمارت انیس سو دو میں مکمل ہوئی تھی آپرا ہاؤسز آرٹ گیلریان تھئیٹر اور سو کے قریب میوزیم کوئی بہت انوکی بات اس شہر کی سوفی نے پوچھا بولا غاروں کے ایسے سلسلے جن میں گرم پانی کے قدرتی چشمیں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے کسی اور مرکزی شہر میں موجود نہیں ستر کروڑ لیٹر پانی روزانہ سطح زمین پر آتا ہے ان چشموں سے جڑے حوز رومن زمانے سے اب تک بہت سے امراض کے لیے شفا سمجھے جاتے ہیں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارع قدیم